وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستی اپنی جگہ ہے سوشیل موڈی ہمارے دوست نے حالق یہ بات حالق ہے کہ سوشیل موڈی گائے بگائے بیان دیتے رہتے ہیں کہ اب نتیش کمار اور جی ڈی او کے لیے انڈی اے کے دروازے بند ہیں لیکن میں واجبے جی آپ کا بھی رکھ کرنا چاہوں گا جیسا کہہ رہے ہیں راجیر رنجن جی کہ دراصل گڑ بندھن کے دو دلوں کو بیجی پی نے لڑایا اور اسی کے قارن جو ہے وہ ناراضگی تھی جی ڈی او کے اندر کیا واقعی میں ایسا ہوا تھا راجیر جی کی اپنی سمجھ ہے ان کا اپنا آقلن ہے لیکن جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمارے اپنی پارٹی ہے اپنا سمیدان ہے اپنا جنڈہ ہے اور پوری راجیتی ستنترتہ ہر پارٹی کو ہوتی ہے کہ وہ ہر جہاں بھی چاہے چناؤں لڑے راجیتی میں گھٹ بندھن کی پرکریہ تو ہے اور گھٹ بندھن اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے ستہ میں آکے جنتہ کی سیوہ کی جائے اور یہی چاہترکت ہے ان کا یہ کہنا کہ بھی کیا ہوگا ایک سکر اور بات پہی جی کے بیانوں سے کہ دراصل آج انڈیا سوی بیچ پر راجیم کی اچھا نہیں رکھتا انہوں نے خود سکر کر لیا کہ ایسا کرنا ان کے لیے کوئی بہت مشکل نہیں تھا اور نہیں یہ انہیتیک تھا ایک بات سنیے نا راجیم جی سنیے بات سنیے نا پھر جواب دینا آپ جہاں تک ہمارے پارٹی کو توڑنے کا سوال ہے وہ کسی میں دم نہیں ہوتا یہ پاروارک سنکر تھا ہمارا وہ ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے تھا کوئی پارٹی کسی کو نہیں توڑ سکتی دیکھئے کوئی بھی ایم پی ہو ایم ایل ای ہو عام کارک کرتا ہو وہ اپنی سوچھا سے جائے گا اور آئے گا یہ کسی کے ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کو توڑ کے اور وہ اپنے پاس ملا لے یا اپنے پاس کر لے صرف عارب تو لگا سکتے ہو آپ دیکھئے ہر پارٹی کو اپنی سوطنترتہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا مستار بھی کرے یہ بات بھی جائے جائے لیکن گھڑ بندن سے جنتہ کو سروکار نہیں ہے جنتہ کو سروکار ہے کہ آپ بیہار میں تیس سال سے بتیس سال سے ہیں پندرہ سال سے لالو پرساد یادتیں اس کے بعد نتش بابو ہیں آپ نے بیہار آپ کو کس گھٹر میں نہیں رہے کو یہ بتا ہے آپ لالو جی کے ساتھ بھی رہے وہ اسی کا تجربہ بتا ہے بھارتی جنتہ پاسی کے ساتھ بھی رہے کانگریس کے ساتھ بھی رہے دیکھیں آپ کی پارٹی کو تو تو ایسے نہیں ہے آپ تو ایسے نہیں ہے آپ تو ایسے نہیں ہے موسم کی پہچان نہیں ہوگئے اگر آپ کے آپ کو اس کا اس کا سریع دیا جاتا ہے نا کہ آپ جانتے کی کیا ہونے والا ہے آپ کے نیتا اب یہ کئی نے کہی اب یہ مہارت آپ کے نیتاؤں میں نہیں آفتی ہے اور موسم پہچاننے میں آپ سے بھول ہو گئی ہے موسم بدلنے کا احساس آپ کو نہیں ہے اس لیے اس بار آپ نے ایک غلط موسم پہچاننے میں بولو ہاں 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 باشمی جی آپ کے بات کمپیر کریں آپ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نیتا نیتش بابو کے بارے میں لالو پرچھا دیا تھا اپنے کیا کیا بولا ہے نیتش بابو کے پیٹ میں دات ہیں نیتش بابو بڑے جہریلے ہیں نیتش بابو پلٹو رام ہیں اور ایسا کون سا نیتہ سکھائے جس کو باشمی جی گھڑ بندھن راجدیتی کے اتحاس میں جائیں گے تو بہت ساری وزنگتیاں ملیں گی سب لوگ ادھار 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 میں اگر سے رہتے ہیں میں ایک چھوٹی سپڑ گھنجام کے بات کی بھی جاؤں گا گھنجام جی کیا یہ مانے جائے کہ اب انڈیا گھڑ بندھن کے لیے نورم ہو چکا ہے کہ اب سب اپنی اپنی طاقت دکھائیں گے اور اس طاقت کے بعد ہی میز کے اوپر جو ہے سنکھیا بل کے ساتھ آئیں گے کیونکہ آپ نے تو اپنے امیدوار اتار دی ہیں مدیپدیش کے اندر آنے والے جو اور چنام ہیں اس کے اندر بھی یہی فارمولا رہے گا دیکھیں آپ کا چینل ایک راستری چینل ہے تو میں درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو راجیو رنجن جی نے کہا راجنیتی کی سچائی وہی ہے اگر آپ زندہ زندہ دلوں کا گھٹ بندن بنائیں گے جہاں پر کوئی دل کسی اور کے پیٹ پہ خنجر گھوپ کر کے اسے ہتھیانا نہیں چاہتا آج اگر آپ کا درشک بھارت کا نقشہ اٹھا لے تو اسے کوئی ایسا راجے نہیں ملے گا جہاں پر کسی نے کسی دل کو بھارتی جنتہ پاٹی نے دھوکہ نہیں دیا ہو اور اگر وہ بھارت کے لوگوں کا سموہ اٹھا لے تو چاہے وہ یوا ہو کسان ہو مہیلائے ہو کوئی ایسا سموہ نہیں ہے جس کو بھارتی جنتہ پاٹی نے دھوکہ نہیں یہ پچھڑے ہو دلت ہو علم سنکھیک ہو ایسے میں جو یہ انڈیا الائنس ہے دیکھئے سماجبادی پاٹی کے میدان میں اترنے سے دوہزار تین کے چناؤ کے اندر مدر پیدش میں کیا ہوا وہ آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں گڑ بندن میں دوہزار سترہ میں آپ اور کانگریس ساتھ میں آئے تھے تب کیا ہوا تھا یہ بھی مدداتا جانتا ہے اسی لئے سوال مدداتا کے مند میں بھی یہی ہے کہ وہ آخر کس کے ساتھ جائے جو آپ ایکتا کی باتیں کر رہے ہیں اس کے انروپ جائے یا آپ جس طریقے سے ایک دوسرے کے حلاف کانڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں بیان دے رہے ہیں اس کے ساتھ جائے راجے کے چناؤ میں مدداتا کے سامنے پسٹ آپشن ہے ہمارا دل ایک مضبوط طریقے سے چناؤ لڑے گا اور اس ایجنڈے پہ چناؤ لڑے گا کہ ہر راجے میں کاس سنسس ہونا چاہیے چنے ہوئی سرکار بے روزگاری پہ بات کرے اور پرتی دن جنتہ سے الگ الگ طریقے کے پرپنچ کر کے ان کو آپس میں لڑوائے نہیں دیش کے لوگتانترک دھانچے کو توڑے مروڑے نہیں یہ ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے پہ ہم لوگ چناؤ لڑیں گے اور جہاں تک انڈیا الائنس کی بات ہے میں یہ مانتا ہوں کہ دسمبر میں جب چناؤ کے پرنام آئیں گے وہ انڈیا الائنس کی اگلی تصویر کو گڑھیں گے یہ بھی چناؤ کی نتیجوں کے بعد تصویر گڑھی جائے گی اجی آلوگ یہ چھوٹی سی پڑھی میرے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے بس میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب وپریت ویچرار دھارہ ستہ کے لیے گھڑ بندن کرتی ہے تو جنتہ کے من میں یہ جاتا ہے کہ ان کے دل ملے ہیں یا یہ پھر کوئی راجنیتک چال چل رہے ہیں اپنے ستہ کے لیے کیونکہ یہ کام صرف اپنے لیے کرتے ہیں جنتہ کے لیے نہیں کرتے ہیں دوسری بات ابھی آپ نے جاتیگت سروے کی بات کی جو بیہار میں ہوا تھا آج بیہار کے یادو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 27% OBC کے آرکشن کا کل میں 15% اکیلے یادو کو ملنا چاہیے کیونکہ 14% وہی ہیں کریے کل مانجی جی ڈیمانڈ کریں گے مزہر کی آبادی کولی کی آبادی 3% ہے ان کو اتنا ہی آرکشن اس ایسی کا آبادی میں ملنا چاہیے کرنا پڑے گا کریے ابھی تو دیکھئے آگے آگے کھیل کیا ہوتا ہے جاتیگت سروے ابھی تو ویدھال سوہ کا ہم لوگ انتظاری کر رہے ہیں بلکل راجنیتی کا کھیل ہی ایسا ہے جس میں ہر دن کوئی نہ کوئی نئی کروٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی لیے جنتا بھی یہی انتظار کرتی ہے کہ کم سے کم اس کی بھلائی کے جو وشے ہیں وہ آگے رکھے جائیں سوارتھ اور سیاست پیچھے رکھی جائیں شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا اس چرچہ کے اندر بھاگ لینے کے لیے